دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں ہم لوگوں کو چوٹنے بھی لگی ہم لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود جب لوگ ہمارے پاس آ کر ہماری تعریف کرتے ہیں یا ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیں i love you کہتے ہیں ہم سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں تو ہماری محنت کا صلح ان کے پیار ان کے محبت ان کے خلوص کے ذریعے ہمیں مل جاتا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو جو کومنٹس آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ مجھے جتنے بھی کومنٹس آتے ہیں میں وہ سب ریڈ کرتا ہوں کیونکہ پوری دنیا سے مجھے کومنٹ آ رہے ہیں پوری دنیا سے لوگ مجھے دیکھتے ہیں مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھے آگے بھی مزید دیکھنا چاہتے ہیں میں ان سب لوگوں کو ریپلائی تو نہیں کر سکتا لیکن میں ان کے کومنٹس پڑھنا ضرور پسند کرتا ہوں پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو سارے کومنٹس کی سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ کومنٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لینگویجز میں ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے سارے کومنٹس کی سمجھ تو نہیں آتی لیکن میں ان کو ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں جب ان سے پوچھا کہ فیفت سیزن کے بعد کیا ہم لوگ نیکس سیزن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے ہستے ہوئے جواب دیا کہ فیفت سیزن لاس سیزن ہے اس کے بعد اور کوئی سیزن نہیں ہے ارتگل کی ون سے لے کر صرف فائف تک سیریز ہے اب نیکسٹ آگے اس کی کوئی سیریز نہیں آئے گی نویان کا کریکٹر ویلن کا کریکٹر ہے جو کہ آپ کو سیزن ٹو میں دیکھنے کو ملے گا سیزن ون میں نویان کا کریکٹر نہیں ہے جب ان سے پوچھا گیا نویان کے کریکٹر کے بارے میں تو انہوں نے بتایا کہ جب مجھے انٹرویو کے لیے کال آئی تو میں نے سکرپ پڑھا اور مجھے وہ بہت اچھا لگا اور انٹرسٹنگ لگا تو میں نے کہا کہ ہاں میں یہ رول پلے کر سکتا ہوں اس کے بعد دو مہینے تک ہماری ٹریننگ ہوتی رہی اور اس ٹریننگ کے لیے ہم لوگ صبح آٹھ بجے نکلتے تھے اور نو بجے ہم لوگ فارم پہ پہنچتے تھے پورے گھنٹے کا سفر تیہ کر کے ہم لوگ ٹریننگ کے لیے جایا کرتے تھے روزانہ دو مہینے تک کے لیے اور حلیمہ بتاتی ہے کہ شوٹنگ اس لیے بھی مشکل تھی کیونکہ ہمیں اس میں گھر سواری کرنی تھی ہمیں تلوار سازی کرنی تھی اور ہماری پروڈکشن بہت بڑی تھی اور ہمیں ٹریننگ کے لیے جو لوگ دیئے گئے تھے وہ بہت ہی زیادہ پروفیشنل تھے اور ہماری جتنی بھی ٹریننگ ہوئی ہے وہ بہت ہی ہائی لیول پر ہوئی ہے اور میں اپنے آپ کو بہت زیادہ لکی سمجھتی ہوں کہ میں اس پروڈکشن کا حصہ رہی ہوں اس کی وجہ سے لوگ مجھے بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں مجھ سے بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں میرے کام کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے لوگ مجھے میرے اصلی نام سے زیادہ حلیمہ کے نام سے جاننے لگے ہیں اور میری فین فالنگ بھی بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جو میرے کو سٹار تھے ان کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ حمد ملی خاص طور سے سلمان شاہ کی وجہ سے انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا اور شوٹنگ کے دوران میں نے بہت زیادہ لانگ ٹرم اور اچھے فرنڈز بنائے ہیں تو میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ ان سیریز کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ فیم ملا ہے اور مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ جس ڈرامے میں میں نے کام کیا ہے وہ مارے ہسٹری کا اتنا اہم حصہ ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا شوٹنگ کے دوران آپ کو چوٹیں آتی تھی تو ارتگل نے جواب دیا بہت دفعہ مجھے چوٹیں آتی تھی لیکن زیادہ تر مجھے چوٹیں ہاتھ پڑ آتی تھی کیونکہ میرا کام تلوار سے فائٹ کرنا تھا اور سیٹ پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں بالکل تلوار چلانا نہیں آتا تھا تو ان کو مجھے سکھانا بھی پڑتا تھا اور ان کو سکھاتے سکھاتے میرے ہاتھ بھی کافی زخمی ہو جاتے تھے اور میں کافی دفعہ زخمی ہاتھوں سے بھی اپنے سین شوٹ کرواتا تھا لیکن میں کسی کو احساس نہیں ہونے دیتا تھا کہ میں کتنا زیادہ تکلیف میں ہوں کیونکہ ارتگل کا کریکٹر اتنا زیادہ پاورفل تھا تو جب میں شوٹنگ سٹارٹ کرتا تھا تو اس کریکٹر سے مجھے اتنی زیادہ سٹرنٹ ملتی تھی کہ میں اپنی تکلیف بھول جاتا تھا پریکٹس کے لئے کم ہوتے تھے تو جب وہ لوگ میرے پاس دوبارہ سے آتے تھے تو میں ان کو ہس کے کہتا تھا کہ آپ لوگ پھر مرنے کے لئے آگئے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں نے جو سیکھنا تھا وہ تو میں نے سیکھا ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے مرنے کی ایکٹنگ بھی سیکھ لی جو کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے ان کو مرنے کی ایکٹنگ سکھا دی ہے سولیمان شاہ بتاتے ہیں ہماری جو شوٹنگ ہوتی تھی اور جہاں ہم پریکٹس کے لئے جاتے تھے جو سیٹ بنا ہوا تھا وہ پہاڑوں پر تھا اس لئے وہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی تھی اور ہمیں شوٹنگ کرتے ہوئے بعض دفعہ بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا سولیمان شاہ کا کریکٹر جس طرح سے دکھایا گیا ہے اس کو دکھانا بہت زیادہ ضروری تھا تاکہ ہماری آج کل کی نسلوں اور ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ لگے کہ ہماری ہسٹری میں کتنے پاورفول کریکٹر گزر چکے ہیں ہائما بھی یہاں پر بتا رہی ہے کہ میرا کریکٹر دیکھنے میں تو ایک ہاؤس وائف کا ہے لیکن ضرورت آنے پر وہ گھر سواری بھی کر سکتی ہے وہ تلواریں بھی جلا سکتی ہے وہ اپنے دفعہ کے لئے لوگوں کے ساتھ لڑ بھی سکتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے دور میں بھی عورتوں کو بلکل اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ ضرورت آنے پر وہ مقابلہ بھی کر سکیں اور اپنی فیملی کے لئے دوسروں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور اپنے سیلف ڈیفنس اور اپنے دفعہ کے لئے وہ لوگ فلی ٹرینڈ ہوں شوٹنگ کے اس محول میں رہ کر ان سب چیزوں کو سیکھ کر مجھے اپنا آپ بہت زیادہ پاورفول محسوس ہوتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کی عورتوں کو بھی یہ سب چیزیں آنی چاہیے تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کی عورتوں کو بھی یہ سب چیزیں آنی چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لئے اور ان کے اپیسوڈز کی اردو ٹرانسلیشنز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز اور نیو اپیسوڈز آپ لوگ کو ٹائم پر مل سکیں تھانکس پر ووچنگ